اسلام علیکم کیا کہنا چاہیں گے لوگوں کو درانے کی کوشش کی گئی کہ ہان کے ساتھ نہ نکلے ہان کا ساتھ نہ دیں لیکن آپ یہاں عوام کا جمع گفیر دیکھ رہے ہیں کیا کہیں گے میں نے کل بھی کہا تھا کہ پولس رنجر کیا آپ نیٹر فورس کی بھی بلاو عمران خان کا کوئی کچھ نہیں بگار سکتا آج جس طرح لاہور نکلا اور جس طرح پاکستان نکلا ہے نا اس کا کوئی ثانی نہیں اور یہ امپورٹیٹ سرکار اور ان کے سہولتکاروں کے لئے پیغام ہے کہ خان کے ساتھ اللہ کے بعد عوام کی طاقت ہے اور جس کے ساتھ یہ طاقت ہونا اس کو کوئی نہیں گرا سکتا تو سب عمران خان کے ساتھ کڑے اور جنون ہے پیشن ہے ایک جذبہ ہے پاکستانیت ہے اور اللہ کرے کہ آج حق کی جیت ہو رول آف لاہ کی جیت ہو اور پاکستان کی جیت ہو جو کہتے تھے کہ عمران خان چھپکے بیٹھا ہوئے ان کے لئے کیا کہنا چاہیں گے خان ساتھ وہ آج لاہور آئی کوٹ وہ تو پورا سارے ٹپر چھوڑ نکلے ہے وہ اس کا جو توشہ خانہ میں سارا نکلا ہے بیٹھ شیٹ تک انہوں نے چوری کیا ان کو تو شرم آنے چاہیے ان لوگوں کے کوئی ویلیو نہیں ہے ان کو جواب دو یہ تو پپٹس لوگ ہیں بوٹ پولش لوگ ہیں ان کا کوئی یہ حق نہیں بنتا کہ وہ اس طرح بات کریں تو یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ سارے لوگ کڑے ہیں اور جس طرح یہ بتا رہے کہ خان صاحب نہیں نکل سکتا خان صاحب عدالت کے پاس جا رہے لیکن ہم میں خود خان صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس طرح کوئی گریبتاری نہ دے خان کے خلاب کوئی کیس نہیں ہے آپ نواز شریف کو کنپیر کریں عمران خان کے ساتھ وہ تو پناہ منکس میں ایک سٹیفائیڈ چور تھا اس کا تو نام آیا تھا عمران خان کے خلاب کوئی ایسا کیس نہیں ہے کہ ہم سمجھے کہ خان کو گریبتاری دے دو لیکن کوئی ایسا کیس نہیں ہے کہ خان کو گریبتار کریں جو بھی کریں خان نشاء اللہ کے اوزیر آزم بنیں گا اور ایک عظیم ملک کریں بہت شکریہ جیس